موسیقی اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کھردت سے ہوں گے پاکستانس دیسی رسپیز یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم ہے دہی بھلے بھلے سے بھی اچھے دہی بھلے سے بھی اچھے دہی بھلے ملیں گے اور آپ اسے بھلے بنائیں اور جیسے مرضی اس کو یوز کریں اور اس کے علاوہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے اور فریز کریں اور جب ریکوائر ہو تو آپ اس کو یوز کر لیں تو اس کے لئے زیادہ چیزیں ریکوائر نہیں ہوتی اور جو چیزیں ریکوائر ہیں اس میں سب سے پہلے ہے یہاں پہ پیسٹ پڑا ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماش اور مون کی دال کا پیسٹ ہے اور ہم نے ادھا کب ماش کی دال لی اور ادھا کب مون کی دال لی اس کو اچھے دیکھ اسے گرائنڈ کیا گرائنڈ کر کے یہ تھک بیٹر بنا دیا اس کا اور پانی اس کے اندر زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہمیں تھک بیٹر چاہیے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ اس طرح کا بیٹر ہمیں چاہیے یہ دیکھ لیا ہے جیسے کہ آپ یہ اس طرح کا بیٹر ہمیں چاہیے بہت زیادہ تھک اور اس طرح کا بیلکل زیادہ آپ کو پانی والا نہیں چاہے گا یہ اس طرح کا بیٹر چاہیے اور اچھے تک اس کو گرائنڈ کرنا ہے تھک اور ہوموجینیوس مکسٹر بنانا ہے آپ نے اس کا اور دونوں دالوں کا اس کے علاوہ جو ہے ساتھ نے دہی ریکوائیڈ ہے دہی جو ہے ہم بھلے اس کے ایڈ کر کے دہی بھلے بنائیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ چار مسالہ ہے چار مسالہ اپنی حس پہ ضرورت لیں میں نے یہاں پہ ایک سے ڈیٹ چمچ لیا ہے آپ اگر حسوس ضرورت لیں اس کے علاوہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا ہے اور یہ بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا چاہیے ہمیں بھلے بنانے کے لئے اس کے علاوہ یہاں پہ نمک ہے نمک بنانے میں پھلے ہی اپس میری اور os دہی نہیں پانی میں ہے کیونو اس کے علاوہ ہمیں پانی پانی کے لئے بھی کہا پانی م пог LEK اور بس یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ریکوائر ہوں گی مزیدار اور چٹ پٹے سے اور بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے دنی پھلے بنانے کے لیے چیزیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک برتن لیا ہے اس کے اندر میں نے جو ہے آئل کرم کرنے کے لیے جاکھ دیا ہے اور اب جو ہے ہم بیٹر کی طرف چلتے ہیں ایک اور بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں یہ جو بیٹر ہے یہ جو دال چھتی میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے بھی بھوکے رکھی تھی پھر میں نے اس کا یہ بیٹر بنایا ہے اور تب ہی جو ہے اتنا صحیح بنتا ہے اور اس میں اب جہاں میٹھا سوڑا ایڈ کریں گے میٹھا سوڑا میں نے ایڈ کر دیا ہے اور مکس کریں گے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا نمک بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے اور سائز اپنے حساب سے آپ رکھے گا باقی چیزیں بھی جو ہیں دیگر لوگ میں جیسے بھی جو بھی آپ چاہتے ہیں پیاز اگر ڈالنے ہیں جو ڈالنے آپ ڈالے گا یہ آپ ٹو یو ہے اور یہ دیکھ لیں یہ اچھی طرح کیسے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے اور بھی تقریبن کر رہا ہم ہے تو اب ہم بھلے تلنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ایڈٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ابھی یہ ہلکی پکنا سٹارٹ ہوئے ہیں اور آپ کو یہی چیز جائیے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے اچھے طریقے سے اور تاکہ یہ کچھے نہ رہ جائیے نہ ہو کہ اوپر سے پک جائے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر ایک گولڈن ہونے تک پکانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکنا سٹارٹ پر ہو گئے ہیں اور یہ اریجنال سائز نہیں تھا میں نے آپ کے سامنے چھوٹ چھوٹے ایڈ کیا تھے اور یہ پھول کے دو گناہ سے تین گناہ ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی ہونا شاہیے اور میں نے ایک پیچ ایڈ کر دیا ہے ہلکی آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی پک رہے ہیں یہ اور جیسے ہی یہ پکتے ہیں ایک سائیڈ ہوتی ہے اس کو میں چینج کرتی ہوں اس طرح دوسرے سائیڈ پر پکاؤں گی میں اور جیسے ہی یہ پک جاتے ہیں تو میں ان کی لک دکھانے کے لیے یہ بلکل پکنے کے بعد کیسے نظر آتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گے پھر جیسے کہ viewers آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھلے بلکل پک چکے ہیں اور ہم نے اس کو نکالنا سٹارٹ کر دینا ہے دو میں نے نکال کے رکھے تھے اور یہ چیک کروانے کے لیے کہ ان کا ٹیکسٹر کیسا ہونا چاہیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آواز سنیں ان کی اس طرح کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے بلکل اندر تک ٹیکسپی ہونے چاہیے اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو پہل سلتا ہے کہ ہمارے بھلے بلکل ریڈی ہیں ہم سارے بھلوں کو جو ہے وہ نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم سیکنڈ بیچ ایڈ کریں گے اس کے اندر اسی طرح ہم پکائیں گے اور مجھے تقریباً کوئی پندرہ منٹ لگے ہیں ان کو مکمل طور پر کوک کرنے میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بھلے ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اور میں نے سارے نکال لیا تھے نکالنے کے بعد ان کو میں نے تھنڈا بھی کر لیا ہے یہ بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں کرسپی سے اور اب ہم کیا کریں گے اب جو ہے ہم ایک برطل میں پانی آئٹ کریں گے اور پانی کے اندر جو ہے ہم نمک آئٹ کریں گے جو میں نے بتایا تھا سٹارٹ پہ وہ نمک ہم اس پر آئٹ کریں گے نمک آئٹ کر دیا ہے میں نے اور اس کو جو ہے مکس کریں گے مکس کر دیا ہے میں نے اب کیا کریں گے اب جو ہے بھلے ہم اس کے اندر ڈالنے کے بعد جیسے ڈالیں گے اس کے بعد اس کو نکالتے جائیں گے اور اوریں اے سے ندم پاس ہی ھرکھ دیا ہے اس میں کل کرتے جائیں گے اور اس کے اندر اللہ پانی پی لیں گے تو اسپر اپدین سے نکالتے ہی اپنے پانی کی nerescut زیرگیاں اندر میں بھی غص�이 نکال ایک v اپر جاسپائیں گے اس کو پانی کیا ہرواری ہوں کا پانی میں کشوandezز قطع کر ہوں پانی کے اندر یہ اچھی طریقہ اسے ڈپ کریں تھوڑے سی ہٹ کر رہی آٹا ٹائم اور اس کے بعد جو ہے نکالیں اور اس کے نظر رکھتے جائیں الگ برتن میں پریس کریں تھوڑا سا زیادہ پریس نہیں کرنا اور نکالتے جائیں نکالتے جائیں ڈپ کریں پریس کریں اور نکالتے جائیں زیادہ دے رکھیں گے تو اس میں پانی یہ کام آپ نے جلدی سے کرنا ہے زیادہ دے رکھیں گے تو کیا ہوگا یہ جو ہے وہ زیادہ بھیگ جائیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس کو دہی میں بھیگونا ہے ناکہ پانی میں اس طرح ہم آرائٹ کرتے جائیں گے اور سارے اسی طرح نکالتے جائیں گے اور یہ نکال کے میں آپ کو پھر دکھاتے ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھلیو کو اس کی نکال لیا ہے اور اس کو توڑنا نہیں ہے یہ ٹوٹے بلکل نہیں ہے اب کیا کریں گے ہم اب ہم اس کے اندر دہی ایڈ کر دیں گے اور ایسی ڈریکٹ آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کے اوپر دہی ایڈ کر دینا ہے اس بھی لے رامانے رہیں ایڈ کریں گے اچھی طریقے سے دہی جو ہے میں نے پھینٹا ہوا ڈال لیا ہے اچھی طریقے سے اس کو پھینٹ کے ڈالنا ہے اور یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے دہی اور اس کے بعد اس کو ہرکا سا کریں گے اس کے اندر پریس تاکہ یہ سائٹ اچھ طریقے سے اندر چلے جائیں اور ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ببلز بن رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہ دہی سوک کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اوپر جو ہے زیرا پاودر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ہی ہے جو چار مسالہ ہے چار مسالہ ہمیں ایڈ کریں گے اس کے اوپر اور سپنگل کریں گے اور تھوڑا سو اور چار مسال اپنے حساب سے آپ ایڈ کرلیں زیادہ کام کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہوگا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دہی پھلے ریڈی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دہی بھلے ریڈی ہیں بہت یمی لگ رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایسی فریج میں رکھ دینا ہے اور ان کو ٹھنڈا کرنا ہے یہ سارا دہی ہے یہ سوک کر لیں گے اچھتے کیسے جذب کر لیں گے اور جب آپ نے سرف کرنا ہے تو تھوڑے سے بھلے آپ نے پلیٹ میں نکال کے اس کے اوپر دہی تازہ ایڈ کر کے اور پھر سرف کرنا ہے اس کو اور امید کرتی ہوں آج کی جو میری ریسپی ہے وہ آپ کو پسندائی ہوگی بہت ایسی ریسپی ہے بغیر کسی مسئلے کے جو ہے یہ دہی بھلے بن جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آتا اور میں آپ کو اس کو پلیٹ میں سرف کر کے دکھاتی ہوں یہ نیم ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزے دار چٹ پٹے سے دہی بھلے ریڈی ہے ریسٹورنٹ سٹائل بزار جیسے مارکٹ جیسے اوبر کے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اچھے کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں made is the best اوکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چھوڑی سے ایملی کی چھوٹنی دالی ہے ایملی کی چھوٹنی میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں وہ اس کے اوپر ایڈ کریں وہ چھوٹنی میں نے آپ کو جو سکھائی ہے وہ تقریباً جو ہے all purpose چھوٹنی ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اوپر میں نے تھوڑا سے چار مصار سپرنکل کیا ہے دہیں سادھا ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے مزے دار سے دہیں بھلے جو ہے ready ہیں بیوسی بلکل دہیں سے بھڑے ہوئے اور موں میں پگل جانے والے بہت مزے کی جو ہیں دہیں بھلے آپ کے ready ہیں اور آپ آپ کو آج کی رسپی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس رسپی کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور کمنٹ میں بتائیے گا کیسی بنی ہے اور امید کرتی ہوں آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور اس کے علاوہ نیکس رسپیتہ کے لئے اللہ حافظ